دنیا بھر کے ماہرین کی سبھی خوجیں اور تھیوریز اس وقت خاک میں مل جاتی ہیں جب قدرت اپنے کرشمیں دکھانے کے لیے میدان میں اتر آتی ہے انسان چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے لیکن ابھی بھی قدرت کے کئی راز ایسے ہیں جو اسے حیرت میں ڈال دیتے ہیں یہ واقعات اور مناظر اکل سے اس قدر معورہ ہوتے ہیں کہ اکثر انہیں موجزہ قرار دے دیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی کچھ نیچرل فینومینا دیکھیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کے رونکٹیں کھڑے ہو جائیں گے تو بینا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہماری لسٹ کی طرف نمبر ون جو ہے فیش رین کے بارے میں آپ نے آسمان سے مچھلیوں کے گرنے کی خبریں تو سنی ہوں گی اور یوٹیوب پر دیکھی بھی ہوں گی یہ کوئی نئی بات نہیں مگر جس جگہ کی بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہاں ایک بار نہیں بلکہ ہر سال مچھلیوں کی بارش ہوتی آ رہی ہے یہ جگہ میکسیکو کے پاس ہانڈرس نامی جزیرہ پر موجود ہے جہاں مچھلیوں کی بارش کم از کم سال میں ایک بار تو ضرور ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کے مطابق اٹھارویں صدی میں یہاں لوگ بھوک سے مر رہے تھے پھر یہاں کے پادری نے تین دن تک عبادت کی اور اس کی عبادت اور دعا کی وجہ سے یہاں مچھلیوں کی بارش ہوئی تب سے اب تک یہاں مچھلیوں کی بارش ہوتی آ رہی ہے نورڈرن ٹیرفی نیوز کے مطابق ایسا وارٹر سپاؤٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وارٹر سپاؤٹ سمندر پر بنتے ہیں سمندر کے پانی میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور یہ وارٹر سپاؤٹ سمندر سے اڑتے ہوئے اوپر بادروں میں جاتے ہیں اور یوں یہ بارش کی شکل میں ہانڈرس میں برستے ہوں گے مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر سے دو سو کلومیٹر کی دوری پر موجود ہانڈرس میں ایک ہی شہر میں مچھلیوں کی بارش کیسے ہوتی ہے اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو مچھلیوں کے ساتھ دوسرے سمندری جانور کیوں نہیں گرتے جیسے کہ مینڈک اور کیکڑے وغیرہ نمبر دو ہے نورویجین ڈیڈ ہیرنگ کے بارے میں دوہزار بارہ میں بیس ٹن سے بھی زیادہ ہیرنگ مچھلیاں نورتھ نورویج کے ساحل سے مری ہوئی ملی اور رات و رات پور اسرار طریقے سے غائب بھی ہو گئی یہ حادثہ کیوں اور کیسے ہوا اس کا خلاصہ آج تک نہیں ہوا سائنٹسٹ نے کئی پوائنٹس اس حادثے کی وجہ کے بتائے مگر کسی بھی پوائنٹ کو دعویٰ کے طور پر ایکسپٹ نہیں کیا گیا دوہزار نو میں ریلیز ہونے والی مووی دوہزار بارہ میں یہی بتایا گیا تھا کہ دوہزار بارہ میں یہ دنیا تباہ ہو جائے گی جبکہ یہ واقعہ بھی جنوری دوہزار بارہ میں ہی ہوا تھا اس واقعے کے بعد لوگ یہی سمجھنے لگے تھے کہ سچ میں ہی دوہزار بارہ میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی کچھ ایکسپٹس کے مطابق مچھلیاں توفان کی وجہ سے زہل پر آ گئی ہوں گی تو کچھ کا ماننا تھا کہ کسی شکاری مچھلی نے ان کا پیچھا کیا ہوگا جس کی وجہ سے سہل پر آ کر مر گئی ہوں گی تو کچھ کا کہنا تھا ایسا کسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہوگا لیکن ایک بات کو آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ پھر یہ مچھلیاں غائب کیسے ہو گئیں اور اس پور اسرار واقعے کا کوئی بھی ٹھوس جواب آج تک نہیں دیا نمبر تین میں ہے بلوب جیلی رین سات اگست 1994 میں واشنگٹن کے شہر آکویلے میں صبح تین بجے انوکی بارش دیکھنے کو ملی اس بارش میں جیلی یا جیلیٹن جیسی گھڑی چیز اسمان سے زمین پر گری اور یہ ٹرانسپیرنٹ جیلی جیسا مادہ بارش کے ساتھ زمین پر گرا اور اسے بلوب جیلی رین کا نام دیا گیا آکویلے کے ٹونٹی سکیر مائلز کے ایریا میں صرف تین ہفتوں کے دوران سات بار یہ بارش دیکھنے کو ملی جو بعد میں زمین میں ڈیزولو ہو گئی اس جیلی جیسے مادے کو جس نے بیچ ہوا وہ بخار سانس لینے میں تکلیف یا پھر سردی زکام جیسی بیماری کا شکار ہو گیا اور ان مریضوں کو ٹھیک ہونے میں کئی مہینے لگے اور وہیں پر کئی کتے اور بلی جیسے جنور بھی اس بارش کی وجہ سے موت کے مونے چلے گئے تحقیقات کرنے پر پتا چلا کہ اس جیلی نما مادے میں انسانوں کے جسم میں موجود وائی پلڈ سیلز جیسے سیلف موجود تھے اور کچھ ایسے بیکٹیریاز تھے جو انسانوں کو بیمار کرتے ہیں کچھ ہی دنوں میں ان کے سیمپلز بھی لوکر روم میں سے غائب ہو گئے فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے کسی پلین سے گرانے کی بات کو بھی جھوٹا قرار دیا دے دیا آج تک یہ بارش ایک انسلجی پہلی بنی ہوئی ہے نمبر فور پر لیک نیٹون کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تنزانیہ میں ایک جیل موجود ہے جہاں مشہور ہے کہ یہ جیل اپنے اوپر سے گزرنے والے پرندوں کو پتھر بنا دیتی ہے اس جیل کا نام ہے لیک نیٹرون اس جیل میں آپ آسانی سے پرندوں کے سٹیچو دیکھ سکتے ہیں جو مرنے کے بعد سٹیچو میں تبدیل ہو گئے تھے کوئی آج تک یہ بات نہیں جان سکا کہ اس جیل کے اوپر سے گزرنے والے پرندے اس جیل میں کیوں گرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ لیکی ڈیفریکٹیو نیچر نے انہیں اپنی طرف کھینچا ہوگا اور ان پرندوں کا پانی میں گرنے کے بعد پانی میں سوڈا اور نمک کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ان پرندوں کی ڈیڈ باڈی سٹیچو میں تبدیل ہو گئی ہوں نمبر فائیو موولے کیو سال 1986 میں ایک کنسٹرکشن کے دوران خدائی میں کچھ ورکرز کو دنیا کی سب سے عجیب و غریب اور پوری سرار چیزوں میں سے ایک کیو ملی جو پوری طرح سے بند تھی یہ کیو رومانیا میں موجود ہے ماہرین کے مطابق یہ کیو تقریبا 55 لاکھ سالوں سے بند تھی صدیوں سے اس کیو میں ہوا اور سرج کی روشنی نہیں پہنچی تھی ورکرز کو خدائی کے دوران ایک کیو ملی تو انہوں نے پایا کہ کیو کے اندر ایک لیک بھی موجود ہے جو پانے کی بجائے سلفیوری کے سٹ سے بھری ہوئی تھی اور اس کیو میں کئی قسم کی زہریلی گیسز بھی موجود تھی مگر اس کیو کی پوری سرار بات یہ تھی کہ اس زہریلی کیو میں تیتیس اقسام کے مختلف جاندار بھی موجود تھے جو زہریلی گیسز کے ساتھ ساتھ پچپن لاکھ سالوں سے یہاں جی رہے تھے یہ جاندار اس کے علاوہ پہلے کسی بھی انسان نے کہیں بھی نہیں دیکھے تھے ان پوری سرار اور عجیبوں قریب جانوروں نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر دیا تھا کہ ان جانوروں نے ان زہریلی گیسزوں کے ساتھ لاکھوں سال کیسے سروائب کیا ہوگا نمبر سکھ ہارت پیرامیٹس ہماری زمین بے شمار عجیبوں سے بھری پڑی ہے ان عجیبوں میں کچھ اتنے نایاب اور انوکے ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم کسی دوسری دنیا میں ہی آگے ہیں ابھی جو ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ہماری زمین ہی کی ہے یہ اٹلی کے ساؤتھ ٹائرول میں موجود عجیب و غریب پہاڑ ارث پیرامیٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں ان پیرامیٹس کے بننے کی ایک اہم وجہ موسلہ دار بارش اور سوکھا ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں جب مسلسل ہونے والی بارش زمین کو کارتی ہے تو تب یہ بنتے ہیں یہ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ہوا بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ان پیرامیٹس کے اوپر چٹانوں کا ان پہاڑوں کو پیرامیٹس جیسی شکل دینے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے دراصل یہ مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی چٹان ہونے کی وجہ سے جب بارش ان پر ہوتی ہے تو چٹان کے اردگرد والی مٹی پھگل جاتی ہے اور یوں یہ پیرامیٹس جیسی شیپ میں بن جاتے ہیں یہ دنیا میں کئی جگہوں پر پائے جاتے ہیں نمبر سیون سی فوم سی فوم یا سمندری جھاگ ایک نیچل فینومیون ہے جو کہ پانی میں موجود مرے جانوروں کی پروٹین پانی میں موجود کیمیکلز کا ہونا یا پھر نمکین پانی کی ہلچل کی وجہ سے پانی پر جھاگ بن جاتی ہے اور لہروں اور ہوا کے ساتھ سال پر جمع ہو جاتی ہے لیکن توفان اور انچی لہروں کی وجہ سے یہ سال اور پاس میں موجود علاقے میں بھی پھیل جاتی ہے اور یوں پورا علاقہ اس جھاگ میں ڈوب جاتا ہے ایسا آسٹریلیا اور سپین میں توفان کے بعد ہو چکا ہے اس ویڈیو میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس جھاگ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے یہ فوم بہت ہی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس فوم میں زہریلے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو نہ صرف وہاں موجود لوگوں کو بلکہ پرندوں اور جانوروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں نمبر آر سرکل زون ڈا آشن بیلٹ زمین پر موجود پروپ سرکلز جن کو پوری سرار ڈیزائن کہا جاتا ہے ان سے تو آپ اچھی طرح واقف ہی ہوں گے جنہوں نے سائنٹسٹ کو ایک لمبے عرصے تک پریشان کیے رکھا ایسے ہی ڈیزائن انہیں سمندر کی سطح پر بھی ملے یہ ڈیزائن 1995 میں سب سے پہلے صدرن جپان کے سمندر کی سطح پر دیکھے گئے تھے اور انہیں میسٹیریس سرکلز کا نام دیا گیا تھا یہ بھی سائنٹسٹ کے لیے ایک انسلجی پہلی تھی ان میسٹیریس سرکلز کے راز کو سلجھانے میں سائنٹسٹ کو سولہ سال کا وقت لگ گیا یہ راز 2011 میں لوگوں کے سامنے تب کھلا جب گھتا خوروں کو پانچ انچ لمبا میل پفر فش اچانک یہ سرکل بناتے کیمرے کی آنکھ میں قید ہو گیا دراصل یہ میل پفر فش اپنی فی میل کو امپریس کرنے کے لیے یہ خوبصورت سرکل بناتا ہے ان پرفیکٹ سرکلز کو بنانے میں اسے سات سے نو دن تک ٹائم لگتا ہے نمبر نو پہ تنبل ویڈز کور وکٹر ویلے کے بارے میں اپریل 2018 کے دوران لاس انجلس کے شہر وکٹر ویلے پر تنبل ویڈز نے پوری طرح سے قبضہ کرویا تھا یہ تنبل ویڈز اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ انہوں نے قصبے کے 140 سے زیادہ مکاموں سڑکوں اور سبھی خالی جگہوں پر قبضہ جمع لیا تھا بعد میں گورنمنٹ آتھارٹی اور لوگوں نے مل کر سخت محنت کے بعد انہیں ہٹا دیا لوگ پہلے تو ان کی وجہ سمجھ ہی نہیں پائے پھر بعد میں تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ تنبل ویڈز کا شہر میں آنے کی مین وجہ کیلیفورنیا میں چلی تیز ہوا کیلیفورنیا میں موجود یہ جھڑیاں لائف پوری ہونے کے بعد کمزور ہو جاتی ہیں تو تیز ہواوں کی وجہ سے یہ جڑوں سے ٹوٹ جاتی ہیں اور سرکلر شیپ ہونے کی وجہ سے گھومتے ہوئے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہوا کس طرف جارے ہیں اسی حساب سے کئی بار یہ خوشک جھڑیاں شہر تک پہنچ جاتی ہیں اور یوں انہوں نے پورے شہر پر قبضہ جمع لیا کئی بار تو یہ اتنی تیز اڑتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جھڑیوں کا توفان آ گیا نمبر ٹین دو سمندروں کا آپس میں نہ ملنا گال فوفا لاسکا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ایک پانی جو گلیشر سے نکلتا ہے اس پانی کا رنگ ہلکا نیلا ہوتا ہے اور جبکہ جو ندیوں سے آنے والا پانی ہے اس کا رنگ گہرانیلا ہوتا ہے مہارین کا ماننا ہے کہ اس جگہ پر کھارے اور میٹھے پانی کا ہونا ایک اور ٹیمپریچر کا علاق ہونا اس کی خاص وجہ ہے جو ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا آٹھ سو کلومیٹر کا لمبا بارڈر ہونے کے باوجود بھی اس پورے بارڈر پر ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پر ان دونوں سمندروں کا پانی آپس میں ملتا ہو سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر کچھ یوں ہے کہ دو سمندر ساتھ ساتھ چلتے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی بننا چاہیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ ٹو لکھیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیک آن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہاں نئے آنے والی ویڈیو بہت آنے مل چکے ٹھیکس